بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آل چالیں جی آپ سب کے سینے جی آج میں نے ابھی کیا ہے آفیس فینش آج ہے یہاں پہ ابھی یہ پچیسوہ روزہ اور میری ڈاکٹر نے مجھے کال کیا تھا اپنوں کو پتا ہے وہ لاسٹ ویلوگ میں میں نے منشن کیا تھا کہ میں ایکس رے کے لیے گئی تھی تو ایکس رے کی رپورٹ یہاں پہ ڈائریک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اگر کچھ کنسرن ہو تو ڈاکٹر جونسا ہوتا ہے وہ آپ کو کال کر لیتا تو مجھے جی ابھی آئی تھی کال میسیج آیا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ جی کہ she wants to see me تو ابھی میں جا رہی ہوں آفس فنش کر کے تو بس ڈاکٹر کی طرف جا رہی مجھے پوائنمنٹ تھوڑی سی ایک دو دن کے بعد کی ملی تھی یہاں پہ ہو چکا ہے جی اب فرائیڈے آگے آگے الحمدللہ پھر ویکنڈ کیونکہ یہ پچھلا ویکنڈ لانگ تھا تو یہ ورک ویک تھوڑا سی شورٹ ہو گیا اس کی وجہ سے یہاں موسم بھی قدر بہتر ہو گیا ہوئے یعنی کہ تھندک تھوڑی سی ہونا شروع ہو گیا جب رمضان سٹارٹ ہوا تھا تو بیچ میں اچھی خاصی گنگی بھی ہوتی تھی کچھ دنوں میں لیکن یہ کہ ابھی الحمدللہ جو لاسٹ بارش ہوئی اس کی وجہ سے ویدر کافی حد تک چونس ہے نا وہ تھندک محسوس ہونا شروع ہو گیا بلکہ کچھ لوگوں نے گھروں میں ہیٹرز وغیرہ بھی آن کر لی ہیں لیکن ابھی میرے خیال میں مجھے اتنی سردی نہیں لگ رہی ابھی کہ میں کہوں کہ بہت زیادہ سردی ہوگی ہے لیکن الحمدللہ ویدر پہلے سے بہتر ہو گیا ٹھنڈک کی طرف ذرا کی تھوڑا سا مائلہ اس کے علاوہ جی باقی لاسٹ کیونکہ آخری اشرا چاہ رہے تھے کہ بہت زیادہ مصروفیت اس میں نہیں رکھی ہوئی الحمدللہ تھوڑا سا پریٹی نورمل چل رہے افتاری وغیرہ کبھی کوئی خاص بہت زیادہ احتمام نہیں کر رہی تھی میں لاسٹ ٹو ڈیز سے جو لیفٹ آور بچا ہوا تھا فریچ کے اندر ہم وہی چیزیں زیادہ تر یوز کر رہے تھے کہ انہی سے گزارہ کرتے ہیں وہی منیج کرتے ہیں اور وہ فول ختم کرتے ہیں تاکہ وہ ویسٹ نہ ہو تو یہ تو چیز یہ افتار سے ریلیٹڈ چیز ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا پوائنٹ اف یو بھی بتائیے گا تھوڑی سی اپینین اور فیڈبیک جونس سینہ چینل کے نام کے بارے میں آئی ہے کہ اوزی لائف و پاکی وائبز جونس ہے وہ تھوڑا سا مشکل نام ہے لوگوں کو یاد رکھنے میں اور تھوڑا سا لمبا بھی ہے لیند تھی ہے تو جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو میرے ذہن میں نام تھا اوزی لائف و پاکی وائبز کے بینگ ان اسٹریلیا اسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ کا ایزا پاکستانی فیملی آپ کا کیا لائف سٹائل ہے کیا آپ کس طرح سے رہتے ہو لیکن جو مجھے فیڈبیک آیا ہو یہ آیا کہ لیکن آپ کی ایک وائیڈر کمیونٹی جو سپیشلی پاکستان کے آئے ہیں بیورز وہ نہیں جانتے کہ اوزی سٹانڈ فور وٹ تو اس لیے جونس ہے ابھی کنسیڈریشن میں ہے ہم اس کا چینل کا نام چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں انشاءاللہ پلان تو ہے کہ اید کے اوپر جونس ہے چینل کا نام چینج کر دیا جائے اور اس کا انٹرو وغیرہ بھی چینج کیا جائے تو آپ بھی اپنی فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چینل کا نام چینج کرنا چاہیے ہمیں یہاں اوزی لائف پاکی وائف is a good name to go with یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور easy to remember ہے اور keeping in mind کہ جی آپ کی جو آرڈینس ہے نا وہ بہت وائیڈ کمیونٹی ہوتی ہے ہر بندہ جونسا ہے اس کا یعنی کہ اس کو سمجھنے والا ہو کچھ نام سمپل سا ہو جو لوگ یاد رکھ سکیں یا لوگ discuss کرنا چاہے تو ان کے لئے easy ہو یا search کرنا چاہے تو ان کے لئے easy ہو تو یہ تھا جی اور اس کے علاوہ آپ لوگ جونسی different communities کے لوگ یعنی کہ different group age میں دیکھ رہی تھی اپنے اس میں analytics میں جا کے اس کے کہ بہت سی wider age group جونسا ہے وہ اس کو watch کر رہے ہیں تو I would like to know کہ جی آپ کیا سننا چاہیں گے جیسے ابھی تو افتار کا time چل رہا تھا بڑا ایک ڈیلی کی ایک روٹین کا vlog چل رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں افتار پہ on the regular basis آپ اس کو تھوڑا سا informative قسم کا vlog چاہتے ہیں آپ کو کس قسم کی information چاہیے جو کہ میں آپ کو یہاں سے provide کر سکتا ہوں کیا چیز ہم جو سیا اس کو لے کے چل سکتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا بھی input دیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کیا چیزیں cover کرنی چاہیے اس vlog میں irrespective general جو آپ کی daily living ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے cover لیکن اس کے علاوہ کیا چیز ایسی کی جائے کہ یہ vlog صرف daily living سے زیادہ بھی کچھ آپ کو آپ کی کام آسکے آپ کے بارے میں کوئی آپ کو اس کی guidance مل سکے کسی چیز کے بارے میں چلیں جی کچھ چیزیں میں نے آپ کے لئے چھوڑی ہیں اور میں بس پہنچنے والی ہوں ابھی medical center تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر رکھے سارا چیزیں معاملات ٹھیک رہے ہیں کوئی زیادہ کوئی serious بات نہ ہو چلیں جی یہ میں پہنچ گئی ہوں medical center یہ medical center کی location کافی اچھی ہے shopping center سے بالکل opposite side پہ ہے ویری بی فیسیفک کے main بڑا جو shopping center اس area کا نیچے اس کے pharmacy کا store ہے جب ہم Sydney سے یہاں shift ہوئے تھے تو اچھا جی پی ڈھوننے میں تھوڑا سا time لگا تھا تو میں دو تین different جو جی پیز تھی ان کے پاس گئی تھی لیکن کسی کے پاس بھی جا کے سچ کوئی تسلی خاص نہیں ہوئی کوئی بہت اچھی جی پی نہیں ملی تو ایونچلی اب آ جا کے ہمیں ایک یہ ملی ہے یہاں پر جی پی تو she is really good ان سے میں پچھتے کچھ ایک ساتھ سے یعنی کہ نی کی پاس آ رہی ہوں تو یعنی تسلی ہو جاتی ہے نا کسی ایک patient کا اور doctor کا ایک relationship build up ہو جاتا ہے تو جی الحمدللہ ان کے پاس سے ہو لی تھی میں اور اس کے بعد یہ نیچے ہی اس کے medical center کے نیچے ہی pharmacy ہے تو اس میں یہ تھوڑی سی میں نے چلو sales وغیرہ چیک کرتی ہوں اچھی sale ہو لیکن message کچھ بھی خاص نہیں تھا میں نے کچھ بھی نہیں لیا وہاں سے جاتے جاتے رستے سے میں نے تھوڑی سی grocery ہونے والی تھی تو میں نے بس تھوڑی بہت main main جو چیزیں مجھے کچھ چاہیے تھی وہ میں نے اٹھائی یہاں سے اور یہاں سے میں نے اس دفعہ اٹھائی pizza کی بیس مجھے مل گی اور کچھ burgers وغیرہ اٹھائے میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں کچھ بنائیں گے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ورنہ وہ چاٹ وغیرہ اور پکوڑے سمو سے کھا کھا کہ ان کا بھی کوئی خاص اس پہ دل نہیں ہوتا تو بس مجھے self check out ملا تھا تو آئی وز سٹرگلنگ ویڈ دا فون اور ساتھ میں مجھے وہ self check out بھی کرنا تھا لیکن ہو جے گی عادت آہستہ آہستہ تو جی بس یہاں سے گروسٹی کر کے مجھے گھر جانا تھا اور کیونکہ میری ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کیا کہ میں ایک ویک کا ریسٹ ہوں اور اس نے مجھے میڈیکل سرٹیفیکیٹ وغیرہ دیا تو جوب تو میں فینش کر چکی تھی کیونکہ جوب میں دو بجے تک فینش کر لیتی ہوں لیکن مجھے تھا کہ میں جا کے اپنی لیو وغیرہ اپلائے کر دوں کیونکہ ابھی فرائیڈے ہے یعنی کہ میرا بوس ابھی کام کر رہا ہوگا تو میں نے کہا سوچے کہ میں جا کے جو ان سے کچھ چیزیں اور ٹیم کو جو کام ڈیلیگیٹ وغیرہ کرنے ہیں کیونکہ پورا ویک نہیں ہونا تھا پھر نیکسٹ ویک تو ان کو کچھ کام ڈیلیگیٹ کر کے جانے تھے سائن کر کے جانے تھے تاکہ جو ان سے وہ نیکسٹ ویک میں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ورک ہو کرنے کو لیکن جوب ہے اس اجھ کوئی خاص بیزی نہیں تھی یہ پورا ویک اگلا والا لیکن پھر بھی آپ کو جوب کے ساتھ تھوڑی بہت رسپونسیبیلٹی تو ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے لیپ ٹاپ وغیرہ کے ساتھ یہاں پر جی ہم لوگ نکلنے لگے تھے گیمز نائٹ کے لیے گیمز نائٹ کیونکہ رمضان کی وجہ سے شورٹ ڈیوریشن کی تھی ایک گھنٹے کا پلان رکھا تھا تاہرہ نے کہ صرف ایک گھنٹے کے لیے کھولیں گے تو کمیونٹی سینٹر جو کوئی آنا چاہے وہ آ سکے ہمیں پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ مسلم کمیونٹی دوزاری بات ہے رمضان کی وجہ سے لوگ بیزی ہوں گے لوگ نہیں آئیں گے لیکن کیونکہ تاہرہ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ وائیڈر کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہے جس میں مسلمس اور نون مسلمس دونوں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تھا کہ کوئی اور کسی کمیونٹی سے آنا چاہے اگر تو وہ بھی آ کے جونسہ ہے وہاں پہ اٹینڈ کر سکے گیمز نائن تو بچے بھی کیونکہ ساتھ میں وائلنٹیر کرتے ہیں تاہرہ کے ساتھ دعا وائلنٹیر کرتی ہے اور ایک دو فرنڈز کے اور بچے بھی وائلنٹیر کرتے ہیں تو بچوں کو تو جانا ہی تھا تو میں نے ضرورتہ مجھے ان کو ڈراب کرنا تھا تو بچوں کی آج کل نے جی سکول ہالیڈیز ان کی ٹرم بری کوئی بھی ہے دو ویکس کی آف تھا ان کا تو رمضان کی وجہ سے کوئی خاص ان کے لئے کچھ پلان وغیرہ ہو نہیں سکرا تو چلو ایک ایک ایکٹیوٹی ان کے لئے ہو گئی کہ وہ تھوڑا سا وہاں پر جا کے جو ان سے فن کر لیں گے باقی الحمدللہ ایسا افتاری کا کوئی خاص بہت لمبا چھوڑا پلان نہیں تھا کہ سیمپل ہی رکھنی تھی اور کیونکہ آخری اشرا تھا تو اس میں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز بھی میں نے پلان آؤٹ نہیں کی نہیں تھی تھوڑا سا اس کو سیمپل اور ریلیکسنگ رکھا ہوا تھا یہ جی کمیونٹی سینٹر یہ وہی ہے ایک ہی ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پہ ہم جاتے ہیں اسے بچوں کو بھی اگزیکٹلی پتا ہے چیئرز کہاں پہ ہیں ٹیبلز کہاں پہ پڑی ہیں تو بچوں کو اگزیکٹلی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کو کہاں سے ٹیبلز نکال لیے کہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے تو بس ہمارے اپنے ہی کچھ فرینڈز کے بچے تھے اور میں خود تھی تاہرہ تھی اور تاہرہ کے بچے تھے تو ہم لوگوں نے مل کے ہی آپس میں ہی گھنٹا ایک اچھا سپینڈ کر لیا یہ ایک گیم تھی ڈچ پلٹس بڑی انٹرسٹنگ گیم تھی میں نے فرس ٹائم کھیل لی تھی اور بڑا انجوائے کیا اس گیم کو تاہرہ نے گائیڈ کیا اور یہ ایک اور گیم تھی اس کا نام تھا آرٹیکولیٹ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ گیم تھی اس میں without taking name آپ کو explain کرنا تھا اور دوسری ٹیم کو guess کرنا تھا کہ یعنی کی کیا آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو کیا گیس کرنا ہے تو یہ بھی انٹرسٹنگ گیم تھی کافی اور بچوں نے کافی انجوائے کیا تھا آرین ا معنی نانس cuenta آپ آرین 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 یا OUT اس کے بعد افتاری کے بعد ہم بچوں کو ان کے فیورٹ پلیس آگا جوس پہ لے گئے تھے تو الحمدللہ دن اچھا سپینڈ ہو گیا تھا بیزی گزرا تھوڑا سا ایز ایکسپیکٹیڈ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے یعنی کہ جتنا اسے سمپل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آئی جاتا ہے بیچ میں جزاکاللہ خیر فور ووچنگ دا ویلوگ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویلوگ کے ساتھ پھر دوبارہ تب تک کے لئے السلام علیکم